مومنی نظرات اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کے شکرگزار رہے ہیں احسان مند ہیں ہم ہمارے پورے خانوادے محمد محسن کے خانوادے کی طرف سے کہ اس بھری برسات میں اس اتنے خراب موسم میں آپ لوگ تشریف لائیں اس کے لئے ہم آپ کے بہت شکرگزار رہے ہیں آنکہ ہمارے حجت الاسلام مولانا شمیب الحسن صاحب ٹبلہ کو بنا رہا تھے وہ آئے بھی ہیں اور وہ لکھنو میں رکے ہو گئے تین مہینہ پہلے ان کے پاک میں چھوٹ لگ گئی تھی پلاسٹر چڑھا ہوا تھا مہر گرے تھے کولے میں بھی چھوٹ لگی تھی کل انہوں نے فجر کے ٹائم سفر کیا بائیکار ہم خود گئے شویب بھائی کیا رکیوں میں ہمارے گھر سے پانسو میٹر دوری پر ٹبلہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہاں کے اوپر گئے ان کو دیکھا دونوں ہاتھوں سے سہارا دیکھتے ہیں ان کو روم میں پہنچایا گیا کسی صورت سے ان کو دیسی بھی دوا دی گئی اگریزی بھی دوا کھلائے جا رہی ہے اتفاق تھا کہ ان کے فیور بھی آ گیا تھا اٹھنے بیٹھنے سے اس وقت سے لے کے رات کے ایک بھی تک تو ہم بھی دیکھتے رہے وہ سوتے رہے وہ بھی زیر سکھائی تھی اس کی وجہ سے ان کو نیند بھی آتی رہی مومنی نظرات آپ لوگ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے کئی جگہ سے قبلہ کے پاس مولانا شہمیر رسن قبلہ سے آپ کے پاس کئی فون گئے کہ آپ قبلہ بارہ بنکی تشریف نہ لائیں قبلہ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے سسرالی عزیز بھی ہے مرد مومن بھی ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ان کا میسیج بھی لکھا ہے کیونکہ اتفاق تھا پرسو ہم شام میں فون کر رہے تھے ان کا فون نہیں اٹھا تھا انہوں نے کہا تھا میں اس خانوادے کا ہوں جہاں زبان دے دیتا ہوں پھر پیشے نہیں اٹھتا ہوں یہ ان کے خانوادے کا کہنا تھا اور آج بھی ایک میسے چلا تھا پولیس سے لے کر مقمنطری سے لے کر کہ دی آئی جی ڈی جی پی سب جگہ ٹویٹر کے اوپر میسے چلا ہے کیا مجلس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے مجلس تو ایک بہانہ یہ حصال سواب ہے بہانہ ہوتا اسی بہانے کیونکہ یہ فرشہزہ بیشاہ جاتی ہے جناب فاطمہ سلام اللہ کے لال کے لیے آج تہلکہ ٹوڈے کے ہمارے پار ٹویٹر پہ رکھا ہوا ہے آج سے ہم فری ہیں مجلس ماتم کا میں نے ایک بار اور بھی برات کا اعلان کیا تھا آج اس چینل سے اس فرشہزہ سے پھر برات کا اعلان کرتا ہوں اس وسیم رشدی کا جس سے پہلے یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جس سے اس کے تعلقات ہوں گے ہمارے بھی تھے مگر جس دن سے اس نے قرآن شریف کو اور اہلِ بیٹھ کے خلاف بات کی اسی دن سے میرا اس کا ساتھ ختم ہو گیا میں نے اس کے ساتھ برات کا اعلان کر دیا میرا اس سے آج کی تاریخ اس تاریخ کے آج کی تاریخ تک کوئی تعلق نہیں گیا مگر میں ان لوگوں کو بھی بتا دیتا چاہتا ہوں ایک اس میں مولانا صاحب بھی ہیں کل ان کا بھی بہت زیادہ میسے ہے مولانا مراد رضا صاحب میں یہاں سے نام بھی لے رہا ہوں مجلس ختم ہونے کے بعد میں ان سے باقاعدہ گفتگو بھی کروں گا وہ سرڈیفکیٹ باتنے کی کون مومین ہے کون منافق ہے ان سے سرڈیفکیٹ اگر کسی کے لینا ہو منافقت کا اور مومینت کا تو لے لیجے گزہ کر کے مراد رضا صاحب بتا دے کہ مجھے یہاں پہ مجلس ماتم کرنے کے لیے روکا گیا ہے اس سے پہلے کوئی بھی بیس سال بائیس سال یہ صاحب کے ہاتھ میں رہی ہے ہمیشہ روکا جاتا رہا ہے کہ یہاں مجلس نہ کریں یہاں ماتم نہ کریں جو کریں میری پرمیشن سے کریں مگر ہماری کمیٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے سب یہ کہتے ہیں مجلس ماتم کربلا مجلس ماتم کے لیے ہوتی ہے یہاں مجلس بھی ہوگی ماتم بھی ہوگا زنجیر بھی لگے گی قمہ بھی لگے گی اب جس کو جو بھی کرنا ہے وہ کریں ہم صرف آپ نو کے سامنے ایک سے دو منٹ کا اسی لیے وقت لینا چاہ رہتے کہ ہمارے قبلہ نہ آنے کے وجہ سے ہمارے اس چھوٹی سی ریکویسٹ کے اوپر مولانا حسن زہیر صاحب ان کے پڑوس میں رہتے ہیں جہاں پہ روکے ہوئے ہیں مولانا شہبیم الحسن صاحب انہی کے پڑوس میں وہ جانتے ہیں کہ وہ علیل ہے نہ آنے کے وجہ سے وہ تشریف لائے ہیں ہم ان کے بھی کچھ شکر گزار ہیں اور جتنے ہمارے یہ عالم دین اور ہمارے عزیز دوست جو آئے ہیں ہم ان کا اس بھری بھر ساتھ میں ہم ان کا پھر سے تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں والے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ